علی نواز عوان کی میں بات کر رہا تھا تھا یہ ایٹو کا علاقہ اسلامباد جہاں سے وہ پہلے نازم ہوا تھا یونینٹ کونسل کا اور مجھے یاد ہے کہ وہ میرے سیالکورٹ سے دوستہ احمد رضا چیمہ آئے ہوئے تھے تو اب اس سلکے میں شویب شین آگیا تو اب اس کا بیچارے کا نام و نشان بھی نہیں ہے علی نواز عوان کا اور یہ اس وقت پارلیمنٹ میں دوسری پارٹی کے لوگوں کو گالیاں دے رہا تھا تو کسی جنرلس دوست نے مجھے بتایا کوئی کسی نے کہا کہ یار تم گالیاں دے رہے تھے تو کہتا ہے کہ وہ خان مجھے اپنا ٹائگر کہتا ہے تو کسی یہ اس کی جی گلی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نام و نشان نہیں میرے خل میں اگلی گلی ہے جب ہی دونوں دیکھ لیتے لیکن دونوں جگہوں بھی اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ہوں یا صحیح ہوں آپ جب وقتی فائدے کے لیے کسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں تو وقت آپ کے نیچے سے نکلتا ہے تو آپ بھی دھڑام سے نیچے گلتے ہیں تو چلو جورت کرتا ہے وہ تحریکی ساکام پاکستان کی طرف سے کھڑا ہو جاتا لیکن وہ پٹکا پیننے کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں کیا تو یعنی یہ قسم کی ان ووٹرز کی توہین بھی ہے جنہوں نے اس سے پچھلی جفعہ ووڈ دے کے محسن کیا تھا وہ علین وعظہ وان کی یہ گلی ہے نہیں وہ ہے تو کدھر غائب ہے پتہ نہیں ہے اچھا اب ادھر دیکھتے بھی نہیں ہے میرے خل میں پتہ نہیں ہے ہم دیکھیں نہیں ہے پچھلے لیکشن میں تو بہت رشت تھا اس کے گھر میں یہ گلی ہے اس کا ہی گلی ہے اچھا اس نے میں جی پچھلی اس کی گلی تھی اور پچھلا اس کا حلقہ تھا پچھلا مند کے پچھلا لیکشن اس کا تھا اور اب اس کا کہیں ناموں نے شان بھی نہیں ہے سو تو دیکھیں جو بھی ہوا سیاسی اپ ہیولز اور جو بھی اپ سیٹس ہوئے اور ظاہر ہے جو نو مئی کو کیا گیا اور وہ جیسا بھی تھا جو بھی تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی لوگ ایک ان کو پوند یا ایک سائل لائن کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کچھ لوگ پھر بھی کھڑے ہیں سو کہنے کا مطلب گولی جو کسی کو نہیں ماری گئی تو اگر علی نواز عوان بھی کھڑا ہوتا تو آج وہ بھی یہاں الیکشن لٹ رہا ہوتا ہے خدا حافظ